اوزب اللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس لنے سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اور آپ سب کو ویلکم ایک مرتبہ پھر آن لائن کلاسز میں بچوں آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم تنسز کے ٹاپک کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور آج ہم پریزنٹ ٹینس پڑھیں گے پریزنٹ ٹینس سے ریلیٹڈ جتنے بھی اسٹرکچرز ہیں ہم انہاں آج ڈسکرز کر رہے ہوں گے اگر آپ یہ ویڈیو لیکچرز سن رہے ہیں اور آپ اب تک ہمارے کسی واتس اپ گروپ میں نہیں ہے تو آپ فوری طور پر اپنے نام اپنے انسٹیٹوٹ اور اس چینل کے سکرین شورٹ کے ساتھ 0333 2243031 پر میسج کر دیجئے تاکہ آپ کو بھی واتس اپ گروپ میں ریجسٹر کیا جا سکے اسٹرون سے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں ہم نے کہا ہم پریزنٹ ٹینس کی آج بات کریں گے اور ہم اسٹارٹ کرتے ہیں with the simple present tense سب سے پہلے ہمیں پیٹے structure پتا ہونا چاہیے structure کے لیے ہمارے پاس کیا موجود ہوگا ہم کہیں گے سر subject plus auxiliary verb plus main verb اب یہاں پر آپ کہیں گے سر what is mean by auxiliary verb auxiliary verb کو ہم کیسے define کرتے ہیں a verb using informing the tenses mood and voices of other verbs for example be do have انہیں ہم نام دیتے ہیں auxiliary verbs کا یا پھر can, could, may, might, must یہ سب کچھ auxiliary verbs کہلاتے ہیں اب ہمارے پاس تین main exceptions ہیں for positive sentences we do not normally use the auxiliary verb جب آپ positive sentence بنا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ استعمال نہیں کرتے ہیں for the third person singular we add s to the main verb اور es to the auxiliary he, she اور it یعنی جب بھی ہم third person singular کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم s یا es کا استعمال کرتے ہیں جب ہم auxiliary verb کی بات کر رہے ہوں گے for the verb to be we do not use an auxiliary even for questions and negatives اگر آپ کا verb ہے to be تو آپ اس میں auxiliary کا استعمال نہیں کریں گے تو fingertips پر ہمیں کیا باتیں اس وقت یاد کرنی تھی بیٹا ان سب سے subject plus auxiliary verb plus main verb تین اہم باتیں ہم positive sentences کے لیے auxiliary استعمال نہیں کریں گے third person singular کے لیے ہم s یا es کا استعمال کریں گے auxiliary کے ساتھ اگر ہمارا word ہوگا to be تو ہم اس کے لیے auxiliary استعمال نہیں کریں گے auxiliary کیا ہوتے ہیں sir be do have can could یہ تمام کے تمام auxiliaries کہل آئیں گے آئیے کچھ examples دیکھتے ہیں یہ دیکھئے گا i you we he or they he she or it ہم نے کیا لکھا اس کو یوں پڑھئے i like coffee you like coffee we like coffee they like coffee ٹھیک ہے کوئی auxiliary verb استعمال نہیں کیا جا رہا چونکہ positive sentence ہے ہمارے پاس he she or it کیا ہوتے ہیں sir یہ third person singular ہے تو ہم کیا کہیں گے he likes coffee she likes coffee اب یہ کیوں ہمارے پاس آ رہا ہے یہاں پر sir یہ اس لیے ہمارے پاس آ رہا ہے چونکہ جب آپ اپنے mc کو اس کو solve کرتے ہیں تو toffle structure آتا ہے تو اس میں tenses پوچھی جاتی ہیں چونکہ جب آپ pass paper solve کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں تو tenses کا کوئی سوال نہیں تھا تو question یہ آتا ہے sir tenses پھر کیسے پوچھی جائیں گی تو toffle structures میں ہمارے پاس یہ پوچھی جاتی ہیں اب آتے ہیں ہم ہم نے کیا کہا تھا جب ہمارے پاس he she or it ہوگا تو ہم s یا es کا استعمال کریں گے auxiliary verb پر تو i do not like coffee you do not like coffee we do not like coffee they do not like coffee لیکن he does not like coffee she does not like coffee تو ہم نے یہاں پر es کا استعمال کیا اور یہ negative تھا اسی لیے ہم نے auxiliary verb کا استعمال کیا اب ہمارے پاس کیا آ گیا affirmative question بن گیا ہے تو آپ کا auxiliary verb پہلے آ جائے گا اور subject بات میں آ جائے گا do i like coffee do you like coffee do we like coffee do they like coffee ٹھیک ہے اب چونکہ he she or it آ گیا ہے تو does ہوگا اس میں does he like coffee does she like coffee ٹھیک ہے یہاں تک کی بات تو امید کرتا ہوں میں سمجھ میں آ رہی ہے کہاں پر s لگے گا آپ کو یاد ہوگا 2009 کا جب ہم paper solve کر رہے تھے تو اس میں d لکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہم نے s والا sentence وہاں پر غلط consider کیا تھا تو یہ ضرور یاد رکھئے گا کہ اگر آپ کے پاس i u video ہوگا تو آپ like لکھ رہے ہیں لیکن ہی sheet ہوگا تو آپ اس کی جگہ likes لکھتے ہیں اچھا اب ہم کچھ ایسے کی طرف چلتے ہیں look at the example with the main verb be notice that there is no auxiliary i am french you are french we are french یا he is french i am not old you are not old he is not old am i late آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر auxiliary ہمارے پاس موجود نہیں ہے how do we use the simple tense we use the simple present tense when کب استعمال کیا جاتا ہے simple tense اب کھا جا رہا ہے ہمیں سر آتا ہے the action is general the action happens all the time اور habitually in the past present and future the action is not only happening now the statement is always true اگر ان میں سے کوئی بھی چیز آ جائے ہمارے پاس تو ہم کونسا tense استعمال کریں گے سر ہم simple present tense استعمال کریں گے second tense ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے سر present continuous tense we often use the present continuous tense in english it is very different from the simple present tense both in the structure and use اب آپ کے پاس structure کیا بن گیا ہے subject auxiliary verb اور main verb کے ساتھ کیا لگا دیں گے ing لگا دیں گے یعنی i am speaking to you you are reading this book she is not staying in london we are not playing football is he watching tv are they waiting for john تو یہ wait نہیں ہے waiting ہے watch نہیں ہے watching ہے play نہیں ہے playing ہے تو جو آپ کے پاس ing آتا ہے اور آپ کے پاس یہاں پر verb آپ کو نظر آتا ہے تو اس وقت آپ کہتے ہیں یہ آپ کے پاس کیا کہلائے گا سر یہ آپ کے پاس present continuous کہلائے گا ہم کب استعمال کریں گے کوئی action ہو رہا ہے ابھی یا ہونے والا ہے جیسے ہم اگر یہاں پہ کہیں will they be waiting for me ٹھیک ہے اب اس وقت action ہو رہا ہے کیا example ہوگی i am meeting my lunch کیا سمجھ میں آ رہا ہے سر میں اس وقت اپنا lunch کر رہا ہوں the pages are turning the candle is burning the numbers are spinning ٹھیک ہے now the action may not be happening exactly now but it is happening just before and just after now ابھی ابھی ہونے والا ہے john is going out with mary اب تک john گیا نہیں ہے john جانے والا ہے تم یہاں پر کیا لکھ رہے ہیں john is going out with mary this action is happening around now mural is learning to drive i am living with my sister until i find a apartment i am taking my exam next month فیصلہ آج کر لیا ہے paper next month لینے we are eating in a restaurant tonight we have already booked the table رات کو کھانا کھائیں گے فیصلہ ابھی کر چکے ہیں تو ہم نے کیا لکھ دیا we are eating in a restaurant tonight they can play tennis with you tomorrow they are not working کھیلنا کل ہے آج اس کا فیصلہ کیا گیا تو ing مل گیا آپ کو when you are starting your new job ابھی start نہیں کیے بات میں start کریں گے لیکن چونکہ یہ کام کیا جائے گا تو اس لیے ہم نے starting لکھ دیا اب یہاں پر ہمیں spelling کا بیٹے خیال کرنا ہوگا کہ آپ کے پاس کیا rule ہوں گے آپ verb کو کیسے convert کریں گے basic rule کا ing لگا دیں work کا working play کا playing assist کا assisting c کا seeing b کا being ٹھیک ہے ing لگا دیا آپ نے ایک exception ہے ہمارے پاس number one if the base verb ends in consonant plus stress vowel plus consonant double the last letter اب یہ دیکھئے جیسے stop تو آپ کے پاس یہاں پر vowel آ رہا ہے اب آپ نے کیا کر دیا stopping run you vowel آ رہا ہے running begin beginning آپ دیکھ رہے ہیں double کر دیا last letter کو spelling کا ہمیں احتیاط رکھنا ہوگا exception number two if the base verb ends in ie then change ie into y جیسے lie ہے تو lying die ہے تو dying exception number three if the base verb ends in vowel plus consonant plus e omit the e کم ہے تو کمنگ e ختم ہو گیا یہاں پر mistake ہے تو mistaking e یہاں پر ختم ہو گیا ان exceptions کو ہمیں ضرور یاد رکھنا ہوگا next data bet present perfect tense ہم کہتے ہیں present perfect tense کا ہمارے پاس کیا structure ہوگا subject plus auxiliary verb plus main اور main verb کیا ہوگا آپ کے پاس pass form میں ہوگا تو اس لنے سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر subject plus auxiliary verb plus main verb i have seen et you have eaten mine she has not been to room we have not played football تو آپ کے پاس یہاں پر جو main verb آ رہا ہے وہ کس میں آ رہا ہے pass part اس لنے سے اس میں for اور since کا کب استعمال کیا جائے گا جب آپ کے پاس ایک particular period موجود ہوگا تو آپ since استعمال کریں گے جب ایک general time آپ کی پاس موجود ہوگا تو آپ اس میں for استعمال کریں گے for example period of time 20 minutes 3 days 6 month لیکن اگر specifically کہہ دیا جانوری monday 6 15 تو آپ استعمال کریں گے since for example i have been here for 20 minutes i have been here since 9 o clock جب آپ کو specific پتہ لگ گیا تو آپ نے since کا استعمال کیا john hasn't called for 6 month john hasn't called 6 february تو آپ نے exact time بتا دیا structure بنے گا subject plus auxiliary verb plus been plus main verb تو اب یہاں پر ہم sentence کیا بناتے ہیں i have been waiting for one hour you have been talking too much it has not been raining we have not been playing football have you been seeing her have they been doing their homework اب ہم اگر i have been لکھتے ہیں تو میں سے اس طرح i have been بھی لکھ سکتے you have been کو اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے he has been کو اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے یہ سب ہمارے پاس contractions ہیں جو ہم مختلف دیکھ